کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیعت میں سے ایک آدمی جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا سرزمین عرب کا مالک نہ ہو جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امان مہدی علیہ السلام کے آوان و انصار ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ اصحاب قحف امام مہدی علیہ السلام کے آوان و مددگار ہوں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے یعنی میری اولاد میں سے ہوں گے خوبصورت کشادہ پہشانی اور لمبی ستواناک والے ہوں گے زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی اور ان کی حکومت سات سال تک قائم رہے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دریائے فراد سے سونے کے ستون کا نکلنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب دریائے فراد کا پانی خشک ہو کر اس میں سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا تو تم میں سے جو اس موقع پر حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے حضرت سبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے کی تاقید حضرت سبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مشرق کے رخ سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے اور وہ تم سے ایسی سخت جنگ کریں گے کہ اس جیسی جنگ کسی قوم کی نہ ہوگی پس جب تم اس کو دیکھ لو تو اس کے قائج سے بیعت کر لو اگرچہ تمہیں ان سے بیعت کے لیے برف پر چل کر آنا پڑے کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا حضرت عبداللہ بن الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قیام خلافت مہدی علیہ السلام کے معاونین حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے لیے مسئلہ خلافت کو آسان کر دیں گے حضرت انص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سرداران اہل جنت حضرت انص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عبدالمطلب کی اولاد میں ہم سات لوگ اہل جنت کے سردار ہوں گے یعنی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمزہ، علی، جعفر، حسن حسین اور مہدی علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مہدی علیہ السلام کی داد و دہش حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو لب بھر بھر کر بغیر شمار کیے مال و دولت سے نوازے گا حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ظہور امام مہدی علیہ السلام اور خزانہ بیت المقدس حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانہ بیت المقدس کی ایک طویل روایت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی اس خزانے کو ضرور نکلوائیں گے تاں کہ اسے بیت المقدس لوٹا سکیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام الناس مہدی علیہ السلام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انقریب تمہارے اور رومیوں کے درمیان چار مرتبہ صلح ہوگی چوتی مرتبہ جو صلح ہوگی وہ ہر کل کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ ہوگی جو سات سال تک قائم رہے گی ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں لوگوں کا امام یعنی کہ خلیفہ کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میں سے مہدی نامی ایک شخص لوگوں کا خلیفہ ہوگا جس کی عمر مبارک چالیس سال ہوگی چمکدار ستارے کی طرح روشن چہرہ ہوگا دائیں رخصار پر سیاہ تل ہوگا دو سفید حبائیں زید تن کیے ہوں گے اور جسم میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی معلوم ہوں گے زمین کے خزانوں کو نکال لیں گے اور شرک کے اڈوں اور شہروں کو فتح کر لیں گے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منہ میں خون ریزی کا ہونا اور ظہور امام مہدی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک مرتبہ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئیں گے اور میدان عرفات میں جمع ہوں گے لیکن ان کا کوئی امام نہیں ہوگا پھر جب وہ اگلے دن منہ میں پڑاؤ کریں گے تو اچانک دشمنی کی ایسی آگ بھڑکے گی کہ قبائل ایک دوسروں پر کتوں کی طرح حملہ کر دیں گے اور خوب لڑیں گے حتن کے جمر اقبا خون میں بہ جائے گا بھر جائے گا اس وقت لوگ گھبرا کر کسی بہترین آدمی کو تلاش کریں گے تاکہ اس کو امام بنائیں اور اس فتنے سے دور ہو جائیں چنانچہ وہ ان کو اس حال میں جا لیں گے کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چمٹا کر رو رہے ہوں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا میں ان کے آسوں کو ابھی دیکھ رہا ہوں لوگ ان سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کی بیت کریں وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس کس قدر وعدوں کو توڑ کر اور کس قدر خون ریزی کر کے تم میرے پاس آئے ہو اور مجبور ہو کر لوگوں سے بیت لیں گے اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان سے بیت کر لینا کیونکہ وہ زمین و آسمان میں مہدی ہدایت یافتہ ہوں گے ہاں گے ہاں گے